اس مووی کا نام ہے دی سٹار جس میں ایک گدہ اور اس کے دوست مل کر ایک میجیکل بچے کی حفاظت کرتے ہیں آئیے اس مووی کا آغاز کرتے ہیں اس مووی کے آغاز میں ہم ایک شہر دیکھتے ہیں جس کا نام ناظرت ہوتا ہے اس شہر کے ایک گھر میں میری نام کی ایک عورت خانہ تیار کر رہی ہوتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ ایک چھوٹا چوہا اس کا کھانا چوری کر رہا ہے اور وہ رحم کھا کر کھانے میں سے کچھ حصہ اس چوہے کو بھی دے دیتی ہے اچانک وہ ایک بہت تیز روشنی دیکھتی ہے اور وہ روشنی اسے بتاتی ہے کہ اس کے ہاں ایک میجیکل بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ روشنی میری کو یہ بھی بتاتی ہے کہ وہ بچہ آنے والے وقت میں یہاں کا بادشاہ ہوگا وہ روشنی میری سے اس آنے والے بچے کا خیال رکھنے کے لیے کہتی ہے میری بھی اسے قدرت کا ایک فیصلہ مان کر قبول کر لیتی ہے پھر وہ روشنی وہاں سے چلی جاتی ہے اور ایک سٹار بن جاتی ہے وہ سٹار بہت تیزی سے چمک رہا ہوتا ہے وہاں پر موجود وہ چوہا بھی وہ سب دیکھ لیتا ہے اور اپنے دوستوں کو جا کر سب بتاتا ہے آگے ہم اس مووی میں باقی جانوروں کو بھی دیکھتے ہیں جو اس چمکتے ہوئے سٹار کو دیکھ کر بہت حیران ہوتے ہیں انہی جانوروں میں ایک گدا ہوتا ہے جس کا نام بو ہوتا ہے وہ اپنے بوڑے ڈیڈ کے ساتھ مل کر اس چکی میں کام کرتا ہے وہ اپنے ڈیڈ کو بتاتا ہے کہ شاید یہ سٹار اس کی قسمت بدل دے گا اور وہ جلد ہی اس قید سے ازاد ہو جائے گا اس کے ڈیڈ اس کو کام پر دھیان دینے کے لیے کہتے ہیں صبح بوڑ سے ملنے اس کا دوست دیو آتا ہے اور وہ بوڑ کو بتاتا ہے کہ آج ان کے شہر سے شاہی سواری نکلنے والی ہے وہ یہ خبر سن کر بہت خوش ہوتا ہے اور اپنے ڈیڈ سے کہتا ہے کہ شاید یہ سٹار اس کی قسمت بدلنے والا ہے بوڑ کے ڈیڈ اسے یہ خواب دیکھنے سے منع کرتے ہیں لیکن بوڑ کہتا ہے کہ ایک دن وہ شاہی سواری میں شامل ہو کر سب کو پراؤڈ فیل ضرور کروائے گا تب ہی ان سب کو ایک بیل کی آواز سنائی دیتی ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ شاہی سواری ان کے شٹ کے باہر سے گزر رہی ہے بوڑ اپنی رسی کھولنے کا سوچتا ہے اور جلد ہی اس کی رسی بھی کھل جاتی ہے اسی وقت اس چکی کا مالک وہاں آ جاتا ہے اور بوڑ کو ایک زنجیر سے باند دیتا ہے بوڑ اس شاہی سواری کو جاتا دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ مالک مجھے زیادہ دیر تک یہاں قید نہیں کر سکتا آگے جا کر اس مووی کا سین چھ ماہ بعد کا ہوتا ہے بوڑ ابھی بھی وہی بندہ ہوتا ہے اب اس کے ڈیڈ کو بھی اس پر ترس آ جاتا ہے اور وہ زخمی ہونے کی ایکٹنگ کر کے بوڑ کو وہاں سے ازاد کر دیتے ہیں اس چکی کے مالک کے آتے ہی بوڑ کے ڈیڈ اس کو وہاں سے بھاگنے کے لیے کہتے ہیں اور ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ یہی وقت ہے جب تم اپنے خوابوں کو پورا کر سکتے ہو بوڑ جلد ہی وہاں سے بھاگتا ہے لیکن اس کا مالک اس کے پیچھے لگ جاتا ہے بھاگتے بھاگتے بوڑ کا پاؤں بھی زخمی ہو جاتا ہے زخمی پاؤں کے ساتھ وہ آگے بڑھتا ہے اور اسے ایک گھر نظر آتا ہے پتہ چلتا ہے کہ یہ گھر اسی لڑکی میری کا ہوتا ہے جسے ہم نے اس مووی کے شروع میں دیکھا تھا میری اس گھر میں اپنے شہر جوسف کے ساتھ رہتی ہے وہ کافی دن سے اپنے شہر کو اس میجی کے بارے میں بتانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے اور اسی وقت اسے ٹیبل کے نیچے چھپا ہوا بوڑ نظر آتا ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ بوڑ کے پاؤں میں چوٹ لگی ہوئی ہے میری اپنے دوبٹے سے بوڑ کے زخمی پاؤں کی پٹی کرتی ہے اور اس کا رویہ دیکھ کر بوڑ بھی اسے پسند کرنے لگتا ہے تھوڑی دیر بعد جوسف وہاں آ جاتا ہے اور بوڑ کو وہاں سے بھگانے کی کوشش کرتا ہے میری اسے ایسا کرنے سے منع کرتی ہے اور کہتی ہے کہ شاید انہیں بوڑ کو یہی رکھ لینا چاہیے میری دوبارہ جوسف کو میجک کے بارے میں بتاتی ہے جوسف تھوڑا گھبراتا ہے مگر اس کی بات مان لیتا ہے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور اسی وقت دیو وہاں آ جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس کا مالک ابھی بھی اس کو ڈھونڈ رہا ہے اس لیے وہ بوڑ کو سمجھاتا ہے کہ جب تک اس کا پاؤں ٹھیک نہیں ہو جاتا وہ اسی گھر میں رہے اب ہم تین سمجھدار تاجروں کو بھی دیکھتے ہیں جو اپنے اونٹھوں پر سوار ہوتے ہیں ان اونٹھوں کے نام سیریس ڈیبرا اور فیلکس ہوتے ہیں وہ سب میجیکل بچے کو توفہ دینا چاہتے تھے اور اسی معاملے میں یہاں کے بادشاہ سے ملنے آتے ہیں بادشاہ کو لگتا ہے کہ یہ سب توفہ اس کے لیے ہیں لیکن وہ سب بتاتے ہیں کہ یہ توفے اس میجیکل بچے کے لیے ہیں جو آنے والے وقت میں یہاں کا بادشاہ ہوگا بادشاہ یہ سن کر بہت پریشان ہو جاتا ہے اور اپنے وزیر سے کہہ کر ہنٹر کو بلواتا ہے اس ہنٹر کے پاس دو کتے ہوتے ہیں جن کا نام روفس اور ٹیٹویس ہوتا ہے اور وہ بہت خطرناک ہوتے ہیں پھر بادشاہ اپنے سپائیوں سے ان تاجروں کو قید کرنے کا کہتا ہے بادشاہ ہنٹر کو اس میجیکل بچے کو ڈھونڈ کر مارنے کے لیے بھی بھیج دیتا ہے اب ہم اس مووی کے شروع میں نظر آنے والے اس چوہے کو دیکھتے ہیں جو اس میجیکل بچے کے بارے میں سب کو بتا رہا ہوتا ہے اور اسی وقت روفس اسے پکڑ لیتا ہے اور اس سے آنے والے بادشاہ کے بارے میں پوچھتا ہے چوہہ در کی وجہ سے انہیں سب بتا دیتا ہے اور وہ کتے اپنے مالک ہنٹر کے ساتھ ناظرت کے شہر کی طرف نکل جاتے ہیں ادھر ہم پھر سے بو کو دیکھتے ہیں جو میری کے گھر بہت سکون سے رہ رہا ہوتا ہے اور تب ہی اسے پتا چلتا ہے کہ جوسف اسے اپنی بگی میں جونڈنے والا ہے ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ جوسف اور میری کسی کام سے بیزلم کے شہر جا رہے ہیں اب ڈیو بو کو بتاتا ہے کہ اس سے وہ شاہی سواری سے بہت دور چلا جائے گا وہ جوسف سے بچنے کی بہت کوشش کرتا ہے اور یہ سب دیکھ کر میری اسے پیدل جانے کے لیے ہی کہتی ہے اب وہ لوگ اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں ادھر ہنٹر اور اس کے کتے بھی میری کے گھر کے پاس پہن جاتے ہیں اور میری کے گھر کو دھونتے دھونتے وہ میری کے گھر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور وہ کو دیکھ لیتے ہیں وہ ان کو میری کے بارے میں کچھ نہیں بتاتا لیکن تب ہی انہیں میری کے دوبھٹے سے بندی ہوئی وہ پٹی دکھائی دیتی ہے اور وہ اس دوبھٹے کی خوشبو سون کر میری کو دوننے کے لیے نکل جاتے ہیں وہ کو یہ دیکھ کر میری کی بہت فکر ہوتی ہے اور وہ ڈیو کے بہت سمجھانے کے باوجود بھی میری کو بچانے کے لیے نکل پڑتا ہے یہ دراصل ہنٹر اور اس کے کتوں کا ہی منصوبہ ہوتا ہے اب ہنٹر اپنے کتوں کے ساتھ میری کو دوننے کے لیے بو کا پیچھا کرتا ہے ڈیو کے بتائے ہوئے شورٹ کٹ سے بہت جلد ہی میری تک پہنچ جاتا ہے لیکن ابھی بھی بو کو ایک گہری کھائی کو پار کرنا ہوتا ہے وہ بہت حمد کر کے اس کھائی کو پار کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسی وقت اسے ایک شپ ملتی ہے جس کا نام روت ہوتا ہے وہ بو کو بتاتی ہے کہ وہ اپنے شپ کے گروہ کو چھوڑ کر اس چمکتے ہوئے سٹار کا پیچھا کر رہی ہے اس کے بعد وہ بو کی اس کھائی کو پار کرنے میں بھی مدد کرتی ہے وہ روت کو میری اور ہنٹر کے بارے میں بتاتا ہے اور روت بھی ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اب ہنٹر بھی بو کا پیچھا کرتے ہوئے ان تک پہنچے جاتا ہے دوسری طرف وہ تینہ اونٹ بھی بادشاہ کی باتیں سن لیتے ہیں بادشاہ کچھ سوچ سمجھ کر ان تینوں تاجروں کو بھی چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم لوگ بھی اس میجیکل بچے کو دون سکتے ہو اب یہ تینوں اونٹ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بادشاہ ان کے مالکوں کے ذریعے اس میجیکل بچے تک پہنچنا چاہتا ہے لیکن وہ اونٹ اس میجیکل بچے کو وارننگ دینے کا سوچتے ہیں وہ جلد ہی میری تک پہنچ جاتا ہے اور وہ دونوں وہ کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں وہ میری کو آنے والے خطرے کے بارے میں بتاتا ہے لیکن وہ کچھ سمجھ نہیں پاتی اسی وقت وہ دیکھتا ہے کہ ہنٹر اس کا پیچھا کرتے ہوئے میری تک پہنچ گیا ہے روتھ ان سب کو سامنے لگے میلے میں چھپنے کا مشورہ دیتی ہے وہ جلد ہی میری کو کھینچ کر میلے میں لے جاتا ہے اب ہنٹر بھی اس میلے میں آ کر میری کو ڈھونڈنے لگتا ہے وہ ایک آدمی کو ہنٹر سمجھ کر اس کا دہیان کسی اور طرف کرنے جاتا ہے لیکن وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو کوئی اور ہی ہے ادھر ہنٹر بھی میری کو ڈھونڈ لیتا ہے اور اپنے کتوں کو ایک جگہ باندھ کر میری کو مارنے کے لیے آگے جانے لگتا ہے بوہ کو یہ دیکھ کر سمجھ آ جاتا ہے کہ اب اسے ہی کچھ کرنا ہوگا وہ جوسف کی بگی کو میلے کی طرف دھکیل دیتا ہے اور اس سے میلے میں بہت ٹوٹ پوٹ ہوتی ہے اس ٹوٹ پوٹ میں ہنٹر ایک کون میں جا گرتا ہے ادھر بوہ دوبارہ میری کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے کھینچتا ہے میری سمجھ جاتی ہے کہ یہ سارا نقصان بوہ کی وجہ سے ہی ہوا ہے ہنٹر کے کتے بھی بندے ہوتے ہیں اس لیے وہ بھی کچھ نہیں کر پاتے اب وہ سب میلے سے نکل جاتے ہیں جوسف میلے میں ہونے والے نقصان سے بہت نراز ہوتا ہے اور میری سے کہتا ہے کہ اب وہ بوہ کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا میری اسے بہت سمجھاتی ہے لیکن جوسف اس کی بات نہیں سنتا بوہ اداس ہو جاتا ہے اور اپنے دوست دیو کے ساتھ وہاں سے جانے لگتا ہے روت اسے بہت سمجھاتی ہے لیکن وہ کسی کی کوئی بات نہیں سنتا ادھر ہنٹر بھی اس کنوے سے باہر آ جاتا ہے اور اپنے کتوں کے ساتھ مل کر دوبارہ میری کو دوننے نکل پڑتا ہے میری بھی بوہ کے جانے سے بہت اداس ہو جاتی ہے یہاں بوہ اپنے دوست دیو کے ساتھ شاہی سواری کے پاس جا رہا ہوتا ہے اور جلد ہی انہیں سواری بھی نظر آ جاتی ہے بوہ چلتے چلتے دیکھتا ہے کہ اس کے پاؤں کی پٹی بھی کھل گئی ہے بوہ کو لگتا ہے کہ اسے میری کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا اور وہ دیو کو اکیلا ہی شاہی سواری کے پاس جانے کے لیے کہتا ہے دیو بھی اکیلا جانے سے منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اپنا خواب اکیلا پورا نہیں کرے گا اب بوہ اور دیو دوبارہ میری کو دوننے کے لیے نکل جاتے ہیں اگلے سینس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جوسف کی بگی ٹوٹ جاتی ہے اور وہ گصے کی وجہ سے میری سے نراز ہو جاتا ہے میری بھی اداس ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے میری کو اداس دے کر جوسف کو بہت برا لگتا ہے اور تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ وہ دوبارہ وہاں آ جاتا ہے اور جوسف کو میری کے پاس جانے کے لیے کہتا ہے جوسف میری سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم مل کر ان مسئلوں کا سامنا کریں گے پھر وہ میری کو خود پر بٹھا کر دوبارہ سفر کرنا شروع کرتے ہیں ادھر وہ تاجر اور ہنٹر بھی ان کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں اور جلد ہی وہ سب لوگ شہر پہنچ جاتے ہیں اور جوسف رات سونے کے لیے ہوتل ڈھونڈتا ہے اسی وقت وہ کو اپنا پرانا مالک نظر آتا ہے جو اسے پکڑ کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے دیوگا روت اسے بچانے کے لیے جاتے ہیں ادھر جوسف کو بھی کوئی کمرہ نہیں ملتا اور اب اس کو بو بھی کہیں نظر نہیں آ رہا ہوتا اب وہ اونٹھ اور تاجر بھی وہاں آ جاتے ہیں وہ تاجر اپنے اونٹھوں کو باندھ کر اس میجیکل بچے کو ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتے ہیں دوسری طرف بو کا مالک بھی اس کو ایک بیڑے میں باندھ دیتا ہے اور بو کو وہاں کچھ اور بھی جانور ملتے ہیں جو بو کو بتاتے ہیں کہ اس چمکتے ہوئے سٹار کی وجہ سے وہ پچھلے نو ماہ سے سو نہیں پائے بو کو سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ میجیکل بچہ یہی پیدا ہونے والا ہے وہ ان جانوروں سے اپنی مدد کرنے کے لیے کہتا ہے اور وہ جانور اس کو بیڑے سے نکالنے میں اس کی مدد کرتے ہیں وہ امیری کو ڈھونڈنے جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ہنٹر بھی وہاں پہنچ چکا ہے بھاگتے بھاگتے بو کو روتھ اور ڈیو ملتے ہیں اور وہ ان سے کہتا ہے کہ ہنٹر کے کتوں سے مقابلہ کرنے کے لیے مدد لے کر آؤ ڈیو مدد لینے کے لیے شہر میں جاتا ہے جہاں اسے بندے ہوئے وہ اونٹ نظر آتے ہیں روتھ بھی مدد لینے کے لیے اپنے گروہ کے پاس جاتی ہے لیکن اس کا گروہ اس کی بات نہیں سنتا اور وہ زور سے چلاتی ہے اور تب ہی آسمان سے وہ میجیکل روشنی دوبارہ آتی ہے وہ میجیکل روشنی سب کو اس میجیکل بچے کے بارے میں بتاتی ہے اور وہ سب بھی روتھ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ادھر میری اور جوسف ابھی بھی ہوتل ڈھون رہے ہوتے ہیں میری کی طبیعت خراب ہوتا دیکھ کر جوسف اسے باہر آرام کرنے کے لیے کہتا ہے اسی وقت بو میری کو ڈھونٹا ہوا وہاں آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ہنٹر میری کی طرف ہی بڑھ رہا ہے بو بھاگ کر ان کے پاس آتا ہے اور انہیں اپنے ساتھ جانے کا اشارہ کرتا ہے ہنٹر بھی انہیں دیکھ لیتا ہے اور ان کا پیچھا کرنے لگتا ہے بو میری کو بچا کر بیڑے میں لے آتا ہے جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ باقی جانوروں نے اس جگہ کو ساف کر دیا ہے جوسف میری کو اس جگہ پر بٹھا دیتا ہے اور اب بو جانوروں کا شکریہ ادا کرتا ہے بو بیڑے سے باہر آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ ہنٹر اور اس کے کتے اسی طرف آ رہی ہیں وہ ان کتوں سے لڑنے کے لیے آگے آتا ہے لیکن ہنٹر آگ جلا لیتا ہے اور اب وہ ہنٹر کو روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ہنٹر کے کتے بو کو پکڑ لیتے ہیں ہنٹر بیڑے کی طرف جاتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ بیڑے کے اندر جائے روت اپنے گروہ کے ساتھ حملہ کر دیتی ہے اسی وقت دیو بھی وہاں آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ وہ تینوں اونٹ بھی ہوتے ہیں جو ہنٹر اور اس کے کتوں کو کھائی میں دھکیل دیتے ہیں بو کو ان کتوں کو ایسا دیکھ کر ان پر ترس آ جاتا ہے اور وہ ان کو بچانے کی کوشش کرتا ہے سی وقت انہیں بچے کی آواز سنائی دیتی ہے اور ہنٹر اوپر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے وزن کم کرنے کے لیے وہ اپنے کتوں کو نیچے پھینک دیتا ہے بو ان کتوں کو بچانے کے لیے ان کے پیچھے جاتا ہے ہنٹر اوپر آنے کے لیے اپنی تلوار کا استعمال کرتا ہے لیکن اس سے چٹان ٹوٹ جاتی ہے اور وہ نیچے گر کر مر جاتا ہے کدھر بو ان کتوں کو گرنے سے بچا لیتا ہے اور انہیں اپنے دوستوں کی مدد سے اوپر لے آتا ہے وہ ان کتوں کی زنجیریں کھول دیتے ہیں اور ان کتوں کو بھی اپنی گلتی کا حساس ہو جاتا ہے آگے وہ لوگ واپس اس بیڑے میں آتے ہیں اور باقی کے جانور اس میجیکل بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اسی وقت وہ دونوں کتے بھی وہاں آ جاتے ہیں ان کتوں کو اداس دے کر وہ ان کو بھی بچے سے ملواتا ہے اور وہ تاجر بھی وہاں آ جاتے ہیں جو اس میجیکل بچے کو اپنے گفت دینا چاہتے تھے وہ سب جھک کر اپنے ہونے والے بادشاہ کو ریسپیکٹ دیتے ہیں اب وہ وہاں سے واپس جانے ہی لگتا ہے اور تب ہی میری اسے روک کر اپنے ساتھ رہنے کے لیے کہتی ہے اور اسی طرح ہماری اس مووی کا اختتام ہو جاتا ہے